سنو رب کا قرآن یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورت یوسف تیروں پارا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے سو آیتیں مکمل ہوتی ہیں کتنی گھروں میں دیکھنا اور پھر احمد جمشید کی ان باتوں پر غور کرنا آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ دروازے کھلیں گے فرمایا یوسف علیہ السلام کا سو آیتوں پر مشتمل تفصیلی واقعہ ذکر کرنے کے بعد قرآن آخری آخر میں آیت نمبر سو کے آخر میں کہتا ہے کتنا واقعہ بیان کیا سو آیات پر مشتمل آخر میں کیا لفظ استعمال کیا بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہترین تدویر کرتا ہے یہی اس کا لطف ہے یہی اس کا کرم ہے آپ کہیں گے عجیب بات ہے اس آیت اس جملے پر آیت کیوں مکمل کی ہے تو میں کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کا باپ سے دور ہونا میرے رب کا لطف تھا یوسف علیہ السلام کا بائیوں کے ہاتھوں کوئے میں پھرنا یہ رب کا لطف و کرم تھا وہاں سے مصر کی منڈی میں کھوٹے سکوں کے بدلے بکنا بھی رب کا لطف و کرم تھا جیل میں جانا بھی رب کا لطف و کرم تھا قیدیوں کا آزاد ہو جانا اور یوسف علیہ السلام کا کئی سال مزید رہنا بھی رب کا کرم تھا پھر نتیجہ کیا نکلا یہ لطف و کرم اس لیے ہے رب آپ سے دور کیا کوئے میں پھنکوایا بھائیوں کی سازش کا شکار کیا زلیخہ کی تعمتوں سے گزارا عزیز مزر مصر کی آزمائش میں ڈالا اور جیل کی سلاخوں میں ڈالا ان ساری باتوں میں لطف یہ تھا کہ جیل سے جب نکالا تو تخت بادشائی پہ بٹھایا تو رب بتلانا چاہتا ہے میرا بندہ کبھی کبھی تکلیفوں پہ غور نہ جایا کر میں تکلیفیں دیتا ہوں ستاتا ہوں لیکن ستانے کے بعد نوازتا بھی ہوں لطیف ہے وہ ان ربی لطیفن میرا رب بہت امدہ تدبیر کرنے والا ہے